اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو آدمی کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا پھر وہ جملہ بار بار مجھے دھوہرانہ پڑے گا تاکہ کوئی میس انڈر اسٹینڈنگ یا غلط فہمی نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے چھے دن آپ بالکل موت کو یاد نہ کریں موت کو ہر وقت مومن یاد رکھتا ہے اور اس یاد دلانے کے طریقے بھی پھر اسلام نے ایسے شامل کر دیئے ہیں ہماری زندگی میں بھئی یہ جو کہا گیا نا کہ اپنے زندگی میں اپنے قبر تیار کر لو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت یاد کرائی جائے اور پھر ساتھ میں یہ کہ قبر کا خمس ہے کہ نہیں ہے آیت اللہ السیستانی کا اس میں ایک نیا فتوہ تو آ گیا ہے لیکن وہ مسئلہ بھی جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے یا اگر آپ کسی اور مشتہد کی تقلید میں ہیں تو وہ خمس کی وجہ سے جب آپ سال کے آخر میں خمس کا حساب لگائیں گے وہاں بھی قبر آ جائے گی آپ کے ایکاؤنٹس کے اندر اور ویسے بھی قبر کفن چونکہ آج کل بڑی کثیر تعداد میں لوگ زیارتوں پہ جانے لگے ہیں اور اس وقت بھی اربین کا آغاز ہوا ہے یعنی اربین کے عشرے کہاں تو آپ کے بہت سارے جاننے والے یہاں سے پاکستان سے انڈیا سے کینیڈا سے امریکہ سے اربین کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے اور زیارت پر آدمی کبھی بھی جائے اربین ہو کے اربین کے علاوہ ہو کفن لے کے ضرور آتا اگر جے وہ کفن لانے کے بعد ایک اعتراض بھی کرتا ہے اور یہ پاکستان میں تو میں نے پاکستان بھی نہیں کہتا کراچی اب لاہور میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کراچی میں کربلا سے لائے ہوئے کفن پر بہت اعتراض بھی ہوتے ہیں اور مجھے ہر سال زیارت کے قابلے میں یہ وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ ذرا دیکھیں کتنے تاجب کی بات ہے کہ جو کفن شریعت کی احتیاط کا خیال کرتے ہوئے وہاں بک رہا اس پر ہمارے لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں یہ چیزیں ذرا بات کی ہیں یہ آئیں گی چیزیں آگے چل کے اپنے وقت پر آئیں گی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کفن گھر میں رہے لے کر آؤ لانے کے بعد وہ گھر میں بھی رہے اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو موت یاد دلانا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ اپنی علماری کو کھول کر کفن کو جھاڑ پہنچ کے نکالو نہیں ہر وقت سامنے رہے جہاں پر آپ کے دوسرے کپڑے ہیں تاکہ موت یاد رہے کفن آج کا موضوع نہیں ہے قبر آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے لیکن شب جمعہ تو زیادہ یاد کرنا ہے اور یہاں بھی ایک لفظ میں غلط بتا گیا جان بوچھ کر میں نے کہا کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اپنی نہیں موت کو یاد رکھنا اپنی بھی اور جو آپ کے مرہومین دنیا سے چلے گئے ہیں آج بھی کتنی ایسی نیک بچیاں ہوں گی جو نمازِ مغفرتِ والدین مغرب اور عشاق حضار پڑھ کے امام باڑے میں آئی ہوں گی یا جو نہیں بھی آئی اپنے گھروں میں آج بھی کتنے ایسے نیک بچے ہوں گے جنہوں نے شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے نمازِ مغفرتِ والدین پڑھی ہوگی لیکن یہ بیغام خالی والدین کی یاد تک نہیں موت چاہے اپنی ہو چاہے دوسروں کی ہر شب جمعہ اس کو یاد رکھنا ہے بار بار میں جملہ نہیں دورانا چاہتا لیکن جب میں یہ جملہ کہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد تو باقی چھے دنوں میں بھی رکھنا لیکن آج زیادہ خاص احتمام کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا تھا اور ابھی بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ شب جمعہ نمازِ مغرب اور عشاقِ فوراً بعد کوئی نہ کوئی کھانا یا کوئی نہ کوئی چیز مرنے والے کے لیے ایک واتحہ پڑھوائی گئی لیکن وہ آدھی ذمہ داری ہے اپنے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے لیکن جتنا ہے وہ بھی غنیمت ہے نمبر ایک نمبر دو شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں دعا یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس گئی گزری حالت میں بھی عام دنوں کے مقابلے میں شب جمعہ دعائیں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ نہ صحیح تو دعائے کمیل آدمی پڑھی لیتا ہے اور کچھ نہ صحیح تو زیارت وارثہ مومن آج شب جمعہ پڑھتا اور مجھے یاد ہے کہ آج سے بھیس سال پہلے یا شاید سولہ سال پہلے امام بارگاہ علی رضا میں میرا پورا عشرہ صرف زیارت وارثہ پہ تھا اور اس میں میں نے ارس کیا تھا کہ زیارت وارثہ جو ہے نا یہ دعا ہیں اس میں تین پہلو آئیں بظاہر عربی کے چند جملے ہیں لیکن یہ ہمارا سلام بھی ہے زیارت وارثہ پہغام بھی ہے ہم سلام امام کو کر رہے ہیں میسج اور پہغام ہمارے لیے آ رہا قلبی لے قلبیکم سلمن وعمری لے امریکم متبع خالی یہ جملہ نہیں تو پوری زیارت سے اشدو انکا قدقمت السلات پیغام ہے کے نہیں واتائت الزکاة پیغام ہے کے نہیں ومرتب المعروف پیغام ہے کے نہیں ونہیتان المنکر ایک میسج ہے کے نہیں واتات اللہ اللہ کی تات پیغام ہے کے نہیں اور پھر یہ کہ امری لے امریکم متبع مولا میری زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل کے مطابق میں وحی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں یہ پیغام ہے کے نہیں میں تمہارے گھر میں میزک چل رہی ہو گانے بھجائے جا رہا اور کہہ رہے ہو کہ مولا میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں اب یہ ہمارے لئے پیغام کہ سوچو کیا کر رہے داڑیاں شیف کی جا رہی ہیں بے ہجابی اختیار کی جا رہی ہے مکس گیدرین کی جا رہی ہے حرام کھائیا جا رہا ہے دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا نیجل بلاغہ میں جو خدبہ ہے علیہ حارسی اور اس کے بھائی کا بہت چھوٹا سا خدبہ ہے اور یہ بھی ہمارے جو اصل موضوع ہے اس کی تمہید بنے گا لیکن اس کا ایک جملہ کہ جب مولا نے جا کے اسے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو اس طرح زندگی گزاری جاتی کہا مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں اور وہ اس بات میں سچا تھا یاد کیجئے نا وہ بہت مشہور خدبہ علیہ حارسی اور اس کے بھائی یاسم کا ہٹے وے کپڑے پہن لیا مولا آپ بھی تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں سوکھی روٹی کھانے لگا آپ بھی تو یہی غزہ کھاتے ہیں گھر چھوڑ کے جرخت کے نیچے رہنے لگا مولا آپ کا ٹوٹا ہوا گھر ہے اس کے باوجود وہ تو واقعان وہی کر رہا ہے جو علی کر رہے تھے اس کے باوجود مولا نے ڈانٹا اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اور پھر یہ جملہ کہیں کہ آقا حسین میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں ہم اپنے مظلوم آقا کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر ہمارے گھروں میں وہ نہ ہوتا ہو لیکن بعد میں اس پہ بات ہوگی ابھی تو میں اس کو یہاں روکتا ہوں کہ زیارت وارثہ کے جملے یہ سلام نہیں ہے یہ پیغام ہے تو زیارت اپنی جگہ پہ سلام بھی ہے آقا کو اور خوش قسمت لوگوں کو ابراہیم مجاب کی طرح جواب بھی ملتا ہے پھر ایک پیغام بھی ہے اپنے لی اور سب سے جو اس کا اہم ایک حصہ ہے وہ یہ کہ دعا بھی بہترین روزی اور رس کے لیے دعا زیارت وارثہ ہی اور چونکہ میں بھی اس پہ پڑھتا ہوں علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں میں تو ایک طالب علم تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا یہ زیارت وارثہ کا ذکر کہا گیا کہ اس گئی گزری حالت میں بھی شب جمع کو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں تو یہ تیسرا پیغام بھی لوگوں کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا تو ہے کہ آج کی رات دعا کی رات اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتوار کے دن ہمیں کوئی پسارہ پیش آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ انتظار کر لو شب جمع آ جائے دعا تو شب جمع ہے نہیں دعا ہر وقت جہاں پرابلم ہو جہاں پریشانی ہو جہاں مصیبت وہاں پہ دعا مانگنا ہے لیکن شب جمع زیادہ